جتنا بڑا جھٹکا پڑوسی کو کبھی بھی جندگی میں نہیں لگا جتنا بڑا جھٹکا جب شری رام مندر کو جب برجل کلیپا پر دکھایا گیا تو پڑوسی ایک بولتے ہیں نا کہ شوک ہو گئے شوک نہیں ہو گئے بلکل حیران پریسان اور بھائی سوج گئی ان کی رام مندر جب برجل کلیپا پر دکھایا گیا تو دوبائی میں موجود یا یو اے ای میں موجود جتنے بھی بڑے بڑے بزنس مین پاکستانی ہے سب نے وہاں پہ سوال اٹھائے یو اے ای کی سرکار پر کہ کیسے رام مندر کو برجل کلیپا پر دکھایا جا رہا ہے آپ کو پتہ ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک مسلمان کنٹری میں جو ہے وہ ایودہ شری رام مندر کو دکھانا وہ بھی برجل کلیپا جسے ٹاور کے اوپر اور پھر وہاں پہ رہتے ہوئے پاکستانی آج بڑے پریشان دکھ رہے ہیں دیکھیں پریشانی کی وجہ کیا ہے پریشانی کی وجہ یہ نہیں ہے کیونکہ وہ لوگ کچھ کر تو سکتے نہیں کہ رام مندر کیوں بنایا گیا اتنے سالوں بعد جو ہے وہ ہندوستان کے لوگوں نے بالکل دیوالی منائی جب رام مندر ایک سے دو دن پہلے جب کھلا لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہوا ہے کہ دوبائی یا یو اے ای وہ جگہ تھی جب کسی پاکستانی کو کسی ہندوستانی کے ساتھ کچھ چیلنج کرنا ہوتا تھا تو وہ مینشن کرتا تھا دوبائی کو یا یو اے ای کو کہ بھائی اگر تیرے میں دم ہے تو یو اے ای میں آ کر سامنا کرو پھر ہم دیکھیں گے تمہیں کہ تمہارے ساتھ ہم کیا کریں گے آج بھی کافی زیادہ پاکستانی جو ہے گھر میں بیٹھ کر امہ کی بگل میں بیٹھ کر گھرم پسکیاں مارتے ہیں بولتے ہیں یو اے ای ہمارا دوسرا گھر ہے آج ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستانیوں کی اوقات اور ان کی قدر کافی زیادہ کم ہو چکی ہے یو اے ای کے اندر لگتا ہے عربیوں کو اب پاکستانی گولی اچھی نہیں لگ رہی یہ کونسی گولی مجھے واری ہے تو دوستو یہ بڑی یہ بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑی نیو سے یقین گرے دیکھیں آپ نے ویرات کولی کی پک وہاں دیکھی ہوگی آپ نے ہندوستان کے بڑے بڑے ایونٹس آپ نے برجل کلیپا پر دیکھے ہوں گے آپ نے دنیا میں رینڈم لی سارے دیشوں کے فلاگز اس کے اوپر دیکھے ہوں گے انڈیفینڈنس ڈے کا دن جب ہوتا ہے پوری دنیا کا تو وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا برجل کلیپا پر کے وہ لوگ وہاں پر دیکھاتے ہیں ان کے فلاگز کو ان کے انڈیفینڈنس ڈے کو لیکن یہ رام مندر کا برجل کلیپا پر دیکھانا یہ ہمارے پڑوسیوں کو کافی زیادہ برا لگا ہے میرے بھائی میں پڑوسیوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں ایک ہی دیش ہے جن کو مرچی لگ رہی ہے پچھلے دو تین دن سے کیونکہ ہندوستان کے لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں بھائی میں کہتا ہوں ان کو رائٹ ہے ان کی سرکار ہے وہ کچھ بھی کرے ہم کون ہوتے ہیں بیچ میں بات کرنے والے اور پھر رائی بات پاکستان کی بھائی پاکستان تو خود ایک بکاری ہے اپنے دیش میں ایک ہمام ایک ٹٹی کرنے والی جگہ نہیں بنا سکتا اپنے دیش میں ایک بریج سڑک نہیں بنوا سکتا ایک ڈیم نہیں بنوایا ایک اچھی جگہ نہیں بنوای لیکن رام مندر کے بننے پر جن کے اوپر اتنا پیسہ لگائے گیا ہزاروں سال تک یہ کڑا رہے گا اور بہت ساری چیزیں ریلیٹیڈ رام مندر کے آپ لوگوں نے سب دیکھی ہوگی سنی ہوگی لیکن پاکستان کو بڑی مرچے لگ رہی دنیا میں اور بھی بہت سارے مسلم کنٹریز ہیں بہت کافی جیدہ مسلم کنٹریز ہیں جن کو کوئی دکت نہیں ہے رام مندر سے نہ کسی نے اس کے اوپر کوئی کمنٹ کیا لیکن پڑوسی دیش وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ بڑا کمجور ہوتا ہے کر کچھ نہیں سکتا پتر اٹھا کے ہاتھ میں پکڑ کے دور سے کڑے ہو کے گالیاں ہی دیتا ہے پاکستان کی حالت ابھی اس ٹائم سیم ٹو سیم وہی حالت ہے بیچارے کی حالت بڑی پتلی ہو گئی ہے رام مندر کے بعد سے لیکن بھائی دوبائی میں برجل کریپا پر رام مندر دکھانے کے بعد پاکستانیوں کو لگا ہے بہت بڑا صدمہ اور یہ صدمے سے نکلنے کے لیے کافی زیادہ سال لگیں گے پاکستانیوں کو بس ہم تو صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں ہندوستان کچھ بھی کرے تمہاری سوجنی چاہیے ہر حالت میں ہمیں تو آپ کے سوجن کے مجھے لینے تو میں آج پاکستانیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ گزوہ ہندو نہیں کر پائے کشمیر نہیں لے پائے آج یہ بتاؤ کہ شری رام مندر کے بات سے کیسی سوج رہی ہے مجھے تو آ رہا ہوگا ہلکا ہلکا کجا کجا کی دیکھیں انسان کو جب کجلی ہوتی ہے تو بڑی پریسانی بھی ہوتی ہے لیکن ساتھ میں بڑا مجھے بھی آتا ہے کجاتے کجاتے جو مجھے ہوتا ہے وہ مجھے کسی چیز میں نہیں آج پاکستانی جو ہے کجا کجا کے انہوں نے اپنی کال ادیر دی ہے کہ آیودہ شری رام مندر کو لے کے سوشل میڈیا کے سارے فلیٹ فورم پر اور یہاں تک انٹرنیشنل باہر آؤٹ آف کنٹریز دیشوں میں بھی شری رام مندر کو دکھائے جا رہا ہے جو پاکستانیوں کو دیکھ کے لیوز موشن کامی زیادہ اچھا لگ رہا ہے مجھے آ رہا ہے بھائی ایسی چیزیں دیکھنے کو ملے کامی زیادہ دیکھیں پڑوسی دیش کو مارنے کے لیے سب جروری نہیں ہے کہ ان پر حملہ کیا جائے ایسی جیسی چیزیں کرو تاکہ وہ خود خود مر جائے تو بھائی کافی زیادہ اچھا لگا پاکستانیوں کو جلتے ہوئے دیکھ کر آج پاکستان کی میڈیا پہ جا کے دیکھیں اب ماتم بنا ہوا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ قائدیاجم دوبارہ سے جندہ ہو کے لڑک گیا ہے ساری میڈیا ان کی رو رہی ہے اور سپیشلی سریپ اور سریپ جو ہے وہ برجل کلیپا کو دکھا رہی ہے کہ کیسے یو ای کی سرکار یہ کر سکتی ہے کر دیا بھائی دے دیا دنڈا تمہارے اندر تو لب یہ دوستو میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں کل میچ ہے اور میچ کا بے سبری سے انتجار ہے دیکھتے ہیں کون کس کو ٹھوکتا ہے بھائی لیکن کل کا میچ کافی زیادہ ٹکر والا مقابلہ ہوگا دوستو ملتا ہوں مگلی ویڈیو میں بابا